ملک کے فیصلہ سازوں کو مبارک ہو عباد فاروق کے خاندان نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو کلپ جاری ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جب رہا ہو جائیں گے تو ہم مستقل طور پر برطانیہ شفٹ ہو جائیں گے آپ کو اس بچے کی گفتگو پہلے سنواتے ہیں ہاں جی جب ہمارے بابا ہوں گے ہم نے یوکر چلے جانا ہے پھر ہم نے کبھی نہیں آنا یہاں پھر کیوں؟ اس ملک کی وجہ سے ہم زہر برباد ہو گئے انہوں نے میرے اتنے اچھے بھائی کو مار دیا اب ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں ریاست کے لیے پاکستان کے لیے جی میں ٹی ویسٹیس آف پاکستان سے ایک آخری ریکویسٹ کروں گا میرے بابا کو پلیز چھوڑ دیں میرا بھائی فوتو ہو گیا میرے بابا کو پلیز گھر آنے دیں میرے بابا کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا میرے بابا کو پلیز گھر آنے دیں اب میرا بھائی تو فوتو ہو گیا جب ہم سارے فوتو ہو جائیں گے تب آپ نے میرے بابا کو چھوڑنا ہے کسی بھی ملک کے نظام عدل کے مو پر بہت بڑا تماشا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ انصاف سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ظلم ستم سینے کے بعد وہ ملک کی چھوڑنے پر مجبورت ہیں جیسے کہ عباد فاروق کی فیملی ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے بھائی کا انصاف یہاں پر ان کو نہیں ملنا ہے اور انہوں نے مزید نقصان سے بچنے کے لیے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں پر جیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائدی سے کا ایک بہت بڑے امتیان ہے کہ وہ اس فیملی کو انصاف دیتے ہیں یا جیف جسٹس آمار اتمندیال کی طرح جو پچھلے پندرہ سولہ ماہ میں تمام نائن صافیوں کی اوپر خاموش بیٹے رہے اسی طرح یہ بھی خاموش بیٹھتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اپنی رائے ضرور دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹو لاغ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں